بسم اللہ الرحمن الرحیم کوفے والوں کے خطوط جس وقت کوفیوں کے بارہ ہزار خطوط جس میں بائیس ہزار سے زیادہ افراد کے دستخط موجود تھے امام حسین علیہ السلام کو ملتے ہیں تو آپ کوفیوں کے خطوط کا جواب دینے اور وہاں کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے نیز یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کوفے والے اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں ایک خط کے ہمراہ اپنے چچازاد بھائی کو اپنا نمائندہ اور صفیر بنا کر کوفے بیشتے ہیں جناب مسلم کو یہ پتہ لگانا تھا کہ کوفے والے اپنی بات میں کتنے سچے ہیں اور جو خطوط انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھے تھے تو کیا وہ امام کی نصرت کے لیے دیار ہیں یا نہیں پندرہ رمضان المبارک کو جناب مسلم مکہ سے کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں پانچ شوال سن ساٹھ ہجری جناب مسلم رات کی تاریکی میں کوفے میں داخل ہوتے ہیں اور امام کے خالص شیعہ کے گھر قیام فرماتے ہیں جناب مسلم کے آنے کے خبر کوفے میں پھیلنے لگی لوگ کثیر تعداد میں حضرت مسلم سے ملنے آتے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے تاریخ میں ملتا ہے کہ بارہ ہزار اٹھارہ ہزار یا ابن کثیر کی روایت کے مطابق چالیس ہزار لوگوں نے جناب مسلم کے بیعت گیارہ زیاد سن ساٹھ ہجری چالیس دن تک حالات کا جائزہ لینے کے بعد جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں جو میں لکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے کوفے کے زیادہ تر لوگ آپ کی نسرت کے لیے آمادہ ہیں آپ فوراں کوفے تشریف لے آئیے ابن زیاد کا کوفے میں آنا ابن زیاد پانچ سو اہل بسرہ کے ساتھ لباس بدل کر اور اپنے مو کو ڈھاپ کر کوفے میں داخل ہوتا ہے کوفے والوں نے سن رکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں لہٰذا عبیداللہ ابن زیاد کو دیکھ کر انہیں لگا کہ امام کوفے تشریف لے آئے ہیں لوگوں کی دغابازی ابن زیاد کے کوفے پہنچتے ہی کوفے کے حالات تیزی سے بدلنے لگتے ہیں اب تک جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیہت کی تھی اور ان کی نسرت و مدد کا وعدہ کیا تھا وہ ابن زیاد کے خوف سے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگتی ابن زیاد کے دل میں جناب مسلم کا خوف اگرچہ لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن اس کے باوجود ابن زیاد کو جناب مسلم اور ان کے اصحاب کا خوف اتنا تھا کہ وہ اپنے محن سے باہر نہیں نکلتا تھا ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کی اچھی طرح تلاشی لیں کہیں مسلم مسجد میں نہ چھوپے ہوں جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے مسجد کی اچھی طرح تھانبین کر لی اس کے بعد ابن زیاد مسجد میں داخل ہوا آٹھ زلہجہ سن ساٹھ عجرے جناب مسلم چار ہزار افراد کے ساتھ قیام کی غدث سے کوفے سے باہر نکلتے ہیں اسی اصنامی ابن زیاد کے حکم سے ہانی بن اروہ کو قید کر کے شہید کر دیا جاتا ہے یہ خبر ملتے ہی لوگ دیرے دیرے آپ کا ساتھ چھوپے لگتے ہیں دوسری طرف ابن زیاد اعلان کراتا ہے کہ جو بھی جناب مسلم کی خبر دے گا اسے بڑا عنام دیا جائے گا کوفے میں کوئی جائے پناہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کوفے کی گلیوں کا چکر گاٹ دی رہتے ہیں یہاں تک کہ تھکن اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ توہ نامی خاتون کے گھر میں پناہ لیتے ہیں اور پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں نو زلجہ سن ساٹھ ہجی توہ کے بیٹے کی مغبری کی وجہ سے ابن زیاد کی بہت سے سپاہی توہ کے گھر کا مہاشرہ کر لیتے ہیں جناب مسلم توہ کے گھر سے باہر نکل کر دلے رانہ جنگ کرتے ہیں اور بہت سے دشمنوں کو واصلے جہنم کر دیتے ہیں آخر کار دھوکے اور فریب کے ذریعے آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے حضرت مسلم کی شہادت جناب مسلم کو بک بن ہمران اہمری کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جائیں اور آپ کے سر کو علم کر کے بدن نیچے زمین پر پھینک دیں جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے آپ کی زبان پر تکبیر و تحلیل اور تسبیح جاری تھی آپ محمد و آل محمد پر سلوات دیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے پروردگارہ تو خود ہمارے اور اس عوم جفاگار و فریبکار کے درمیان حکم فرما جنہوں نے ہماری نصرت نہیں کی لوگوں کی کثیر تعداد دارالعمارہ کے نیچے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جناب مسلم کو بازار کفاشان کی جانب رخ کر کے زمین پر بٹھایا گیا اور آپ کے سروتن میں جدائی کر دیا آپ کے جسم پاک کو جارالعمارہ سے نیچے پھیک دیا گیا نیچے کھڑے لوگ صرف تماشائی کی طرح یہ منظر دیکھ دے رہے موسیقی 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 موسیقی